احمد جاویز صاحب یہ جو تصور ارتکا ہے یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوری ایک سیولائزیشن کو جنم دیا ہے اور ابھی جیسے جاویز صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید بھی انسانی ارتکا کے تصور کو بیان کرتا ہے یہ جو نظریہ ارتکا ہے اور جو قرآن مجید کا تصور ارتکا ہے اگر آپ دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو دونوں ایک دوسری کی تصدیق کرتے ہیں ایک دوسری کی تردید کرتے ہیں یا دونوں ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا میرے خیال میں کسی نظریہ کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسپشن میں کیا نتائج پیدا کیے تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقع سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے تھیوری آف ایولیوشن مجھے فطری طور پر اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے اور اس کائنات میں جتنی بیریڈ وہ لائف کی بیریڈ فارمز ہیں ان کا جو پورا ایک میکنزم ہے وہ نیچر کی اتفاقی سیلیکشن ہے وہ کسی خالق کا پلین نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے وہ جو کرییشن کا عمل ہے جاں تخلیق کا عمل ہے نہیں تخلیق کا نہیں نیچر چوز کرتی ہے جو تھیوری آف ایولیوشن جس کو کہتے ہیں جو کنورجن ہے تو جو تھیوری آف ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پر ڈاروینیزم ہے ڈاروینیزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں مطلب جو ان کی منفیسٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں اور ان میں تدبیق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لاحاصل ہے مطلب ہاں ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے یعنی یا کرییشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا ارتداروینیزم کا فلسفہ کیونکہ دیکھیں تھیوری آف ایولیوشن ایک ہے فیکس کا بیان فیکس کا قیاسی بیان یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ اس میں ایک فیکچوالیٹی پیدا ہو گئی لیکن تھیوری آف ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے تھیوری آف ایولیوشن نے جو سیولائزیشن پیدا کی ہے اور جو بنیازی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی یہ مدر تھیوری ہے تم ٹھیک ہے تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور از کار کوشش کریں میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جو اس کو تو مان سکتا ہوں لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا میں چاہتا ہوں کہ سرمد عباسی صاحب بھی اس پر ہمارے ساتھ شریک ہوں احمد جعوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری کے اگر ہم مان لیں تو کریشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جو اس پر غور کرتے رہے ہیں کیا وہ خود بھی ارتقاء کی تھیوری پر متفق ہیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹیفک ثیوریز جو ہے وہ اپیرینٹلی ایسے لگائے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا ایکزامپل ہے جب گیلیلیرو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد ایسا نہیں ہے کہ سورج ہماری گرد کھومتا ہے تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر جو اہل مذہب کہہ رہے ہیں اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنس دان ہیں بہت سارے ایسے ایون پوپ جو کہ علامت ہے مذہب کی مذہب کی سب سے وہ جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا کہ گیلیلیو جو تھا صحیح تھا اور ہم نے جو چرچ نے جو اسے پروسیکیوٹ کیا وہ غلط تھا لیکن چرچ ایولوشن کو تو نہیں مانتا چرچ کا جو افیشل سٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایولوشن کو نہیں مانتا بہت سارے کرسٹین پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈائیوین کی تھیوری سب کچھ سمجھاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن ایک پوائنٹ پہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی جب انسان انسان بنا ٹھیک ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں بات کو ہم ڈائیو سب کی طرف بڑھائیں ابھی ایمی جاوی سب کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا یا تو ایولوشن ٹھیک ہے یا کرییشن ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بات لیئرز ایسی ہیں ہمارے ہاں جیسے سرسجید احمد خان ہے اور وہاں بھی ایک روایت رہی مغرب میں بھی کہ فطرت کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک ہے دیوائن ورز کا اوریجن بھی اللہ تعالی ہے یا وہ ایپسلوٹ جو ریالیٹی ہے وہ ہے اور فطرت کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اس کا امکان موجود ہے یا ایم جاویس والی بات سی صحیح ہے سائنس دان اس بات پر متفق ہے کہ نظریہ ارتقاء ایک سائنسی تھیوری ہے اس تھیوری کو بار بار پرکھا گیا ہے اس سے ہم انسان کے ارتقاء اور اس کے موجودہ حال کو سمجھ سکتے ہیں اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ اس کو کبھی آپ اس کو ضرور question یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک missing link ہے ادھر missing link ہے ان missing links کو آپ تلاش کر سکتے ہیں لیکن یہ دھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا اور تمام biologists evolutionary scholars اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک مستند تھیری ہے ہم جاویسا بات کر رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارتقاء کے تصور کو مان لینے کے بعد مذہب کی بنیاد جس تہذیب پر ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی بلکہ مختلف تہذیب وجود میں آتی ہے نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بداہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں یعنی یہ بداہر تاثر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ایک تہذیب بنتی ہے اس سے کچھ تصورات بنتے ہیں اس سے الہاد پر مبنی کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اصل تھیری سے نہیں ہے یعنی یہ تو اس کو پیش کرنے والے کس طرح پیش کر رہے ہیں اس سے کس طرح استدال کر رہے ہیں دیکھئے میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں مشاہدہ کرنے کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آتے ہیں میں اس سے استنبات کروں گا سائنس خود اصل میں ایک استنباتی علم ہے یعنی ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جن کا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ کے حواس کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتے ہیں پھر آپ اس محسوس سے غیر محسوس کا استنبات کرتے ہیں ابھی دیکھئے پروفیسر نے آپ کو بتایا کہ ہم موجودہ کائنات کی رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کیا رفتار رہی ہوگی اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے اس کی عمر کیا ہوگی تو اس طرح کے بہت سے استنبات ہیں جو ہم بعض چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہم استنبات کر رہے ہوتے ہیں تو بساوقات اس میں فلسفے کو بھی داخل کر دیتے ہیں سنانچہ نظری ارتقاء کے ماننے والوں نے بھی اس میں داخل کیا ہے پھر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ مذہب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈارون کے طریقے پر ارتقاء ہوا ہے یہ ارتقاء کی کوئی اور صورت ہوئی ہے قرآن نے جتنی بات کہی ہے وہ صرف اتنی ہے تو میرے نزدیک ایک مسئلے کو سائنسی یا حیاتیاتی طور پر الگ سے دیکھنا چاہیے یہ سائنس کا موضوع ہے آپ اس کو پیش کس لیے کر رہے ہیں یہ اثر میں فلسفے کا موضوع ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ارتقاء کا تصور ہے اس کے تہذیبی نتائش کیا ہے اور کیا اس کی مدد سے ہم باتوں کو مزید سمجھنا چاہیے ہم اس پر مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد